السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سوہمید آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو دوستو بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ کوکٹیل کا جو بریڈنگ باکس ہوتا ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے کس سائز کے بریڈنگ باکس میں کوکٹیل سے بریڈ لینی چاہیے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے لئے اس ٹاپک پر بھی ایک ویڈیو بنا دی جائے تو دوستو آج میں آپ کے لئے کوکٹیل کا آئیڈیل بریڈنگ باکس کا سائز لے کر آیا ہوں تو تو آپ کو دکھاتا ہوں گے کس سائز کا باکس کوکٹیل کے لئے بیس رہتا ہے تو چلیں بگیٹ ٹائمز آئے گی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آئیے آپ کو باکس دکھاتے ہیں دوستو یہ کوکٹیل کا اپنے پیر کا باکس میں نے ہٹایا ہے یہ میرے پاس رکھا تو میں نے سوچا اسی پر آپ کو دکھا دوں تو یہ ہے باکس کا فرنٹ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں پونے گیارہ انچ پونے گیارہ انچ کا اس کا فرنٹ ہے گہرائی اگر ہم دیکھیں اس باکس کی تو یہ تقریباً سوہ نو انچ کے قریب اس کی گہرائی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کی چوڑائی یہ بھی سوہ نو انچ ہے کیونکہ یہ ایک سکوئر ہے پورا یہ پورا سکوئر ہے تو گہرائی اور چوڑائی اس کی برابر ہے تو نو بھائے نو کی اس کی گہرائی اور چوڑائی ہو گئی اور پونے گیارہ انچ اس کا فرنٹ ہے اور یہ سائیڈ میں اس کا دروازہ نمہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچوں کو دیکھنے کے لیے اور بچے اگر اٹھانے ہو یا اندر باکس کی کچھ کام ہو انڈے چیک کرنے ہو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے نو نمبر پیر کا یہ باکس ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا دروازہ ہے یہ یہاں سے بند ہوتا ہے اور یہ اس کا کلپ ہوتا ہے تاکہ اگر گرمیاں ہیں تو باکس تھوڑا سا کھلا رہے سکے تاکہ اندر ہوا آتی رہے باکہ بچوں کو گرمی نہ لگے اندر یہ باکس ہوتا ہے دوستو تو یہ آئیڈیل سائز کا باکس ہے کوکٹیلز کی بریڈ لینے کے لیے اس لیے سائز کے باکس میں استعمال کرتا ہوں اور یہ بہترین رہتے ہیں تو دوستو امید آپ لوگا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملاؤ گا دوستو اگر آپ لوگا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کا لائک کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے السلام علیکم